محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی اللہ اللہ کرو حضور نبی رحی السلام کا نام لیا کرو پھر دیکھو حضور کرم کے بس میں انڈ کرنے لگا ہوں وہ بیٹھ گئی حضور تھا اللہ اللہ کرنے بس پھر فقیری شروع ہو گئی حضور اور کسی نے کہا اوکھی کاٹ فقیری والی چڑ سولی تے بینا بڑاؤ کا کام میں حضور تھا اب تو بڑی سوکی ہو گئی نا حضور تھا ننگے ہو جو کپڑے لا دے جو کو جانڈے کار پہ جیاؤ بس فقیروں نے حضور فقیر اپنے گھر کا بیش دیتے تھے وہ تو لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے وہ بس جو آ رہا ہے وہ جا رہا ہے گھر فقی ہیں وہ کچھ دن گزرے بی بی صاحبہ سے صبر نہیں آکے آپ سے علج پڑی کہتی ہیں بی بی کیا تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہو یہ ہم سے نہیں سوکی مانگی روٹنی اٹکھائی جاتی جاؤ جا کے کوئی محنت کرو کوئی مشکت کرو کوئی دیاری لگاؤ کوئی کام کرو کوئی پیسے لے کیا وہ ہم بھی کوئی ترن والا کا ہے کیونکہ دنہ آدمی تھے بی بی بیانہ متھانی لائی دا رہا کڑ دی دا وہ لوٹا مسلح قرآن پاک لیا اور جنگل چلے گئے تو صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ اتنائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجومہ نارائی ہو صوفی تو پہلے دعائیں مانگتے ہیں دعا دل کی پوری ہو گئی جنگل تھا سورا دی نظرت اللہ 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 پھر کام خراب ہو جنہیں سورا دی نظرت کیا رات پڑی تو گھر آ گئی جب گھر آئے نا تو بی 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 پوچھتی ہے بی بی دیاری لائی نا کام کیتا جنہ فرمتے ہیں میں نے کہا خوب لگائی دیاری تو پوچھتی اگر دیاری لگائی تو پھر کھاں ہیں دیاری مزوری کھاں ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے بی بی کو ڈالا نہیں وہ جس کا کام کیا نا وہ بڑا کریم ہے مجھے دیاری مانگتے ہو شرم آگر جائے ہے کریم کے نہیں ہے کریم ہے کریم ایک گناہ جب ماں پی ہو دیکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ پیا میرا مولا بیکھے پردے پاوروالا کریم ہے اور کیسا کریم ہے آئے 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 وہ اب تو حضرت اے ہی بس سنے جی بارشاں ہوں یہاں تک کنکا روڑ بھی اپنی کرتوطہ ہی دے بیکھونا اپنی کرتوطہ ہی دے بیکھونا وہ لکھا کہ بنی اسرائیل میں بارش ہی نہیں ہوئی وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے جو اللہ نے طریقہ بتایا تھا آپ نے فرمایا ایک روایت میں ہے کہ چالیس ہزار ایک روایت میں ہے کہ ستر ہزار لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتدام نماز پڑھی آپ نے دعا کیا اللہ بارش پا وہ لکھا بارش تو نہیں برسی دھوپ اور تیز ہو گئی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ہم تو کٹھے ہوں ہیں بارش کے لیے دھوپ اور تیز کر دی تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے کلی ان لوگوں میں ایک بندہ ایس ہے جس کو چالیس سال ہو گئے اس نے ایک سجدہ بھی مجھے نہیں کیا اور یہ ساری اس کی نحصت ہے اس کو کوئی باہر آئے اور آ کر اقبال جرم کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی آپ مخاطب ہو آپ نے فرمایا کون بدبخت ہے وہ جس کو چالیس سال ہو گئے اس نے ایک سجدہ بھی اللہ کو نہیں کیا اب باہر آئے تمہاری نحصت کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی اب اس کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے اب کسی کو نہیں بتا تو کیا کیا دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور اپنی چادر نہ اس نے اوپر کر لی چکوا کے نہ اپنی چادری خود کو تو عرض کر دا یا اللہ اور آتی جو جو کیتا تینوں پتہیاں میں تو پتہ وہ چالیس سال ہوگئے پردے پانڈے کیوں لوک آجے کھولا لگائے چالیس سال ہوگئے پردے پانڈے کیوں لوک آج کھولا لگائے یا اللہ آجے چالی سال پائے نہیں تھی آجے بھی پائے میں وعدہ کرنا ہوں آجتو بات تیری نافرمانی نہیں کرائے جو چالی سال نہیں ہوں دسے آجتو دسل لگے سارے پائی راکھ پر جائے میں نہیں کرنگا آجتو بات نہیں کرنگا لکھا کہ بس رونا تھا اور آنکھوں سے آیا ایک ادھر بوش ادھر آنکھوں سے آیا ادھر اوپر سے بھی آگیا چمان چھوم بارس برسی قلیم اللہ علیہ السلام بڑے را ہوئی بندہ تو بہر آیا کمی بارش کیوں ہو گئی ارز کیا اللہ بندہ تو بہر آیا کیوں نہیں بارش کیوں برسا دی فرمایا میرے قلیم جی دی وجہ نہ روکی اسی ہو دی وجہ نہیں پھاش لی ارز کیا اللہ ہوا کیا قلیم صلاح کر لی اس نے معافی مانگ لی اس نے اب دیکھو حضرت اس کی پردہ بندہ نوازی دیکھو اللہ ارز کیا اللہ دکھا تو صحیح کون ہے فرمایا قلیم اور جب باغی تھا آپ نے تب نہیں بتایا آپ تو یار مان گیا کیوں اس کو بے پردہ کریں اے پردہ اے اے کریم کے نہیں دیکھو نا سارے اپنی اپنی راتیں آپ وہ یوٹیوب دیکھو ذرا فیس بک پہ نظر ڈالو نا اے کریم کے نہیں اے کریم وہ بیوی کہتی ہے اچھا چلو کل مانگ لی رہی ہو دوسرا دن آیا تو پھر گئے سارا دن پھر اسی طرح زیادہ اچھی نہیں کرنا لیکن زیادہ سارے ہی کر لئے اچھی نہیں کرنا زیادہ پھر تصویم اللہ 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 بس ایک کلیم ہی کرنا ہے کلیم ہی کرنا ہے پھر بیکھو اے انڈ دسانگا میں تاہنو پھر اللہ اللہ کیتے ہیں اوڑا کی اس سارا دن گزارا رات پڑی گھر آگئے بیوی پھر پوچھتی ہے بیوی مزدوری کی فرماتے ہیں میں نے کہا کال سے بھی زیادہ کی تو پوچھتی ہے پھر مزدوری کہاں ہے فرماتے ہیں میں نے ٹالہ نہیں جس کا کام کیا نا وہ بڑا کریم ہے مجھے مزدوری مانگتے وہ شرم آگئی تو بیوی غصے میں آکے کہتی ہے بیو اب جب کل جائیں گے تو پہلے جا کر اس سے دو دن کی مزدوری لینا اگر تو دینا تو پھر اس کا کام کرنا ہے تو پھر کسی اور کا کام کرنا جا گیا اب یہ حضرت کو صوفی سمجھ سکتا ہے یہ تیر کیسے لگتا ہے یہاں کے کڑک کر کے لگا حضرت صوفی ہوتے بھی بڑے حساس ہیں صوفی ہوتے بھی بڑے حساس دینا ہے کڑک کر کے یہاں لگا آنکھوں میں آسو آگئے اس نے کہا کیا دیا چھوڑ کے تیرا دامنِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی جاؤں تو جاؤں کہا اللہ اور اللہ کے رسول کا در چھوڑ فرماتے ہیں ساری راز سسکیاں لیتا تھا دیسری صبح ہی پھر چلا گیا اسی طرح حضرت اللہ اللہ کرتے گزری نبی علیہ السلام تو درود پڑتے گزری کہتے ہیں جب رات پڑی تو گھر آگئے جب گھر کے قریب آیا تو دل بڑا پریشان اوہ حبیب اوہ دو دن تے ٹال دے آئے آئے تھے کی کہا ہوں گا اللہ اس نے تو کالی کہا تھا اگر مزہوری نہیں دے گا تو کسی اور کا کام کرنا کیا کہوں گا آج اسے دو دن تو ٹال دے آر کیا کہوں گا اسے جا کی کیا جواب دوں اسے کیا بانہ لگا ہوں کیسے ٹال دوں آج اسے آپ فرماتے ہیں جب کچھ سمجھ نہیں نہ آیا تو یہ راتہ کیا بھی بائیر ہی بہجا آہ اوہ دو جا مانگا جدو سوں گئی ہوئے گی کال دی کال دے کھانگے آپ فرماتے ہیں میں باہری بیٹھ گئے اور میں نے دیکھ رہے لہی کرنا شروع کر دی فرماتے ہیں جب آدھی رات ہوئی نمکہ رہایا جب گھر کے قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھر سے دھوان اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو بھی آ رہی ہے کہ میں بڑا حیرام وہاں وہ یہ دی راتی فقیر کار چلا کے میں بال بے گا کہتے ہیں پھر دل میں خیال آیا کسی کو ترس آیا ہوگا کوئی دے گیا ہوگا کہتے ہیں میں نے جا کے نا وہ دروازہ کٹ کٹا ہے بی بی نے دروازہ کھولا جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں پڑی خوش ہے نئے کپڑے اس نے پہنی ہوئے کہتے ہیں میں خود سے سوال کرتا ہوں وہ یہ نئے کپڑے کدھ سے آ گئے یہ تنی خوش کیوں ہے آندھیں ہم لڑی کیوں نہیں میرے نا آتے سوال کالوالا کیوں نہیں کیا یہ مزدوری کہاں ہے کہتے ہیں میں نے ابھی پوچھا نہیں خود ہی مجھے کہتی ہے ابھی وہ تو سی کدا کام کر دی رہی ہو تا ڈا مالک تباکی بڑا کری یا ایوہا الانسان ما غرق بربک القریم اللذی خلقک فسوک فعادلک فی ایسورت ما شارکبک اور تجھے میں نے بنایا آکھیں تجھے میں نے دی زبان تجھے میں نے دی اور نکمیاں آئے تیرے پاس سارے زمانے کے لیے ٹائم ہے ہمارے لیے ٹائم نہیں اور سورے جاتے ہو کے نہیں بھائی کے گھر جاتے ہو کے نہیں بہن کے گھر جاتے ہو کے نہیں اور پھر بتاو یار مسجد میں کیوں نہیں آتے بتاو یار مسجد میں کیوں نہیں آتے وہ کس کا کام کرتے رہے ہیں آپ کا مالک تو واقعی بڑا کری ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا آپ فرماتے ہیں آت پکڑا تو اندر لے گی اندر جا کے کیا دیکھتا ہوں جس جس شیعہ کی لوڑ تھی سب کے ڈیر لگے کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا کام کی وجہ سے لیٹ ہو گئے آپ یہ آپ کے مالک کے بندے آئے تھے آپ کے مالک نے یہ بندے بھیجے تھے اور یہ سارا سمان وہ دیکھے گئے ہیں آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا اور کہتی ہے مجھے روتا دے کر روئے نا ساتھ پیغام بھی آیا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے وہ کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے ابھی تو کام میں کم ہی نہ آنے دینا مزدوری میں نہیں آنے دیں گے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے